سبسکرائی کیجئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ تبارک وطالہ نے جن خوش نصیب لوگوں کو اولاد سے نوازا ہے دنیا کے اندر نائنٹی فائن فیصد دوگ پنچنو پرسن لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک وطالہ نے اولاد سے نوازا ہے اور جب کو اللہ کسی کو اولاد دیتا ہے تو وہی اولاد وہی بچے آگے چل کر کے ماں یا باپ بنتے ہیں اور ہر باپ کی فکر یہ ہوتی ہے ہر ماں کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد بگڑی ہوئی نہ ہو میری اولاد گنہگار نہ ہو بلکہ اگر کوئی باپ شراب پیتا ہے تو اس باپ کو بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد شراب نہ پیے اگر کوئی باپ سگریٹ پیتا ہے تو اس باپ کو بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد سگریٹ پینے والی نہ ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو پتا چلا کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کے حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد دناہوں کی طرف نہ جائے ہماری اولاد برائیوں کی طرف نہ جائے ہماری اولاد بے حیائیوں کی طرف نہ جائے اور جوان ہونے کے بعد سب سے بڑی فکر اولاد کی یہ ستاتی ہے کہ جوان ہونے کے بعد ہماری اولاد ہماری وفادار رہے ہماری فرما بردار رہے اور وہ ہمیں لے کر کے چلے ہمارے بڑھاپے میں وہ ہماری مدد کریں ہمارے بڑھاپے میں وہ ہماری خدمت کریں ہمارے بڑاپے میں وہ ہم سے پیار کریں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں آج کے اس اسلحہ معاشرہ کی گفتگو میں میں اپنی جوان بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے جو لوگ ماباپ بن چکے ان سے بھی اور جو ماباپ نہیں بنے ہیں ان سے بھی توجہ چاہوں گا کہ اولاد کی تربیت کس طرح کی جائے گی تاکہ ہماری اولاد گناہگار نہ ہو ہماری اولاد پاپی نہ ہو ہماری اولاد بدکار نہ ہو اور بڑاپے میں ہماری اولاد ہمارا سہارہ بنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں لیکن بات اتنی ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے ہو اس لیے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماباپ سوچتے ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں گے ہم اس کو ٹیچر بنائیں گے ہم اس کو انجینئر بنائیں گے ہم اس کو یہ بنائیں گے ہم اس کو وہ بنائیں گے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ایک ڈاکٹر کافی رو کر کے بھی تو ڈاکٹر ہو سکتا ہے ایک ٹیچر کافی رو کر کے بھی تو ٹیچر ہو سکتا ہے ایک وکیل کافی رو کر کے بھی تو وکیل ہو سکتا ہے ایک انجینئر کافی رو کر کے بھی انجینئر ہو سکتا ہے اور یاد رکھنا کوئی ڈاکٹر ہو کر کے ماں باپ کا وفادار ہو یہ ضروری نہیں ہے اس لیے کہ ڈاکٹر بھی کبھی ماں باپ کا بے وفاں ہو سکتا ہے ڈاکٹر بھی زنا کر سکتا ہے ڈاکٹر بھی چوری کر سکتا ہے وکیل بھی زنا کر سکتا ہے وکیل بھی چوری کر سکتا ہے آخر ہم اپنے بچے کو کیا بنائیں کہ ہمارا بچہ گناہوں سے بھی بچے اور ہمارے ساتھ وفا بھی کرے تو میں کسی اور کا قول پیش نہیں کرتا آؤ اپنے آقا کی طرف مدینے کے تاجدار کی طرف دونوں عالم کے مالک و مختار کی طرف اس رسول حاشمی کی بارگاہ میں چلیں جو رسول ماہیر نفسیات ہے جو رسول صحیح معنی میں قوم کے مسلح ہیں بلکہ مسلحین کے بھی مسلح ہیں میرے آقا مصطفیٰ کریم رعوک الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ سب سے پہلے اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ اب یہاں دھیان سے سننا آقا اولاد کی تربیت کا طریقہ بتا رہے ہیں آقا اولاد کی تربیت کا صلیقہ بتا رہے ہیں آقا اے کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر ماباپ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تین باتیں سب سے پہلے سکھائے اے بی سی ڈی سے پہلے علی باتا سے پہلے انار کا او بٹن کا بو سے پہلے یعنی ہر چیز سے پہلے امی کے نام سے پہلے ابو کے نام سے پہلے دادی کے نام سے پہلے اپنے نصب سے پہلے اپنے حسب سے پہلے اپنے محلے سے پہلے اپنے محلے کے نام سے پہلے اپنے خاندان کی وجہات سے پہلے سب سے پہلے اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ اس لئے کہ اے بی سی ڈی ہو یا حرف تہجی ہو یا علی باتا ہو انسان جب بولنے لگتا ہے تب سیتا ہے لیکن حضور علیہ السلام و تسلیم نے بولنے سے بھی پہلے جو چیزیں سیکھنے کی تھی حضور علیہ السلام فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے تین باتیں تم اپنی اولاد کو سکھاؤ پہلے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں تم اپنے نبی کی محبت اپنے اولاد کو سکھاؤ اپنے آقا کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ یعنی پہلے نمبر پر مسلمان کا بچہ اگر کوئی چیز سیکھے گا تو وہ عشق رسول سکھے گا وہ محبت رسول سکھے گا وہ تازیم رسول سکھے گا اب آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں محبت رسول فرض ہے اور یاد رکھنا یہ سارے فرائض سے بڑا فرض ہے اس سے بڑا فرض کوئی نہیں ہے ہر فرض ایک مقام پر آ کر کہیں نہ کہیں چھوڑا جا سکتا ہے ہر فرض کہیں نہ کہیں ترک کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ایسا فرض ہے یہ کہیں ترک نہیں کیا جا سکتا مثال کے طور پر نماز آ گئی نماز سامنے ہے اور جان کی حفاظت بھی ہے یعنی کہ مثال کے طور پر آپ نے نماز شروع کی یہ نماز کیا ہے اہم العبادات ہے یہ ساری عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت ہے سب سے اہم عبادت ہے قرآن مقدس میں اللہ نے کموں بے سات سو مقام پر نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے اتنی عظیم عبادت سارے فنائے زمین پر آئے لیکن جب نماز کی باری آئی تو میرے اللہ نے آسمانوں کے اوپر حتیٰ کے ارش کے اوپر حتیٰ کے لا مقام پر بلا کر محبوب کو نمازوں کا تحفہ تحفہ فرمایا لیکن قربان جائیں جس نماز کا حکمت سات سو مقام پر دیا جاتا ہے جس نماز کو مومنوں کی میراج کہا جاتا ہے جس نماز کے چھوڑنے پہ حضور فرماتے ہیں من ترک السلاة متعمدن فقد کفر کہ جس نے نماز کو جان پوچھ کے چھوڑ دیا وہ کفر کی حد تک موج گیا ایسی نماز جس کے سجدے میں جانے کے بعد خدا بندے کے درمیان کے حجابات اٹھ جائیں وہ نماز جو جنت کی کنجی ہے وہ نماز جو جنت کی چابی ہے وہ نماز جو اللہ کے قربوں کا ذریعہ ہے وہ نماز جو مومن کی میراج ہے وہ نماز جو انسان کو اتنا بلند کرتی ہے کہ نماز کے بعد جب کوئی دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی وہ نماز جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کی زیارت کو آتے ہیں جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے سر پہ نور کا چہرہ نور کا سہرہ سجایا جاتا ہے جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے رب کی تجلیات ہوتی ہے لیکن یہ نماز فرض ہے فرض 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 لیکن کوئی نماز شروع کیا نماز شروع کرنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک اندہ جو ہے وہ جا رہا تھا کوئے میں گرنے کے لیے نمازی کو پتا چلا اگر نماز توڑ کر کے اس اندے کو نہیں بچاؤں گا تو اس کی جان چلی جائے گی یا اللہ اکبر سام سامنے آ گیا سام دس لے گا میری جان چلی جائے گی تو اسلام کہتا ہے اب نماز کو توڑ دے اور اس کی جان بچا لے اور اپنی جان بچا لے پتا چلا جب جان کا معاملہ آیا جب جان کا معاملہ آیا تو پھر نماز جیسا فرض بھی ظاہری طور پر ترک کر دیا گیا چھوڑ دیا گیا اسی طریقے سے روزہ فرض ہے انسان سفر میں ہے رمضان شریف کا مہینہ ہے سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں بندہ زکاة دینے کے قابل ہیں لیکن ایسے حالات آ گئے کہ چلو وہ خود بھی سفر میں ہے تو ابھی اس کے لیے جو ہے زکاة کے معاملات ڈیلے ہو سکتے ہیں یعنی جتنے بھی فرائض ہیں سارے فرائض ڈیلے ہو سکتے ہیں ہر ایک کے معاملے میں کمپرمائز کیا جا سکتا ہے ہر ایک کو چھوڑا جا سکتا ہے ہر ایک کو کہیں نہ کہیں مقام پر ترک کیا جا سکتا ہے جیسے شرابی کو لے لیجئے مرنے والا مر رہا ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے ایسے موقع پر اگر وہ ایک گھوٹ اتنا پی لے گا اس کا علکتر ہو جائے گا اور اس کی جان بچ جائے گی تو اتنی دیر کے لیے اس کو رخصت دے دی جاتی ہے یعنی ہر فرض کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر انسان مجبوری کی بنیاد پر یا کسی بنیاد پر عذر کی بنیاد پر چھوڑ سکتا ہے لیکن اللہ کی عزت کی قسم عشق مصطفیٰ ایسا فرائض کا فرض ہے کہ اس کو کہیں چھوڑا نہیں جا سکتا ادھر اس کو چھوڑا ادھر تیرا ایمان بھی چلا گیا اسی لئے آپ دیکھیں ہر فرض کے ساتھ کمپرمائز ہو سکتا ہے لیکن عشق مصطفیٰ وہ فرض ہے کہ جس کے ساتھ کبھی کمپرمائز نہیں ہو سکتا اسی لئے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ لا ایمانا لیم اللہ محبت اللہ آگاہ ہو جاؤ عشق رسول کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا کمینٹ شیئر جارو کریے